الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالیٰ کے رب کائنہ جلاللہ کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا صورت داریات کی انیس نمبر آیہ شیفہ سے آگے مولادہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض اور زمین کے اندر آیات ہماری قدرت کی نشانییں ہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل ہیں للموقنین ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جللہ نے علم اليقین کی دولت عطا فرمائی ہے جو راسخ العقیدہ ہیں جن کو رب کائنات اقل السلیم کی دولت سے باراور فرمایا جو دانا ہے جو اقل والے ہیں جو اہل نظر ہیں جو اہل یقین ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ جللہ اللہ کی قدرت کے دلائل زمین کے اندر بھی موجود ہیں وہ یہ کائنات کی ہر شہ میں میرے اللہ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں بلکہ یہ ساری کی ساری کائنات اپنے اس بنانے والے سانعے حقیقی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی بنانے والا ہے نہیں تو یہ کائنات خود خود بن کیسے گئی اگر بنانے والا بہت زیادہ علیم و حقیم نہیں تو اتنی خوبصورد یہ کائنات کیسے بن گئی بنانے والا بے مثال ہے جس نے کائنات کو بے مثال بنا دیا اور زمین کے اندر بھی قدرت کے دلائل ہیں نشانیاں ہیں للموقنین ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھنے والے ہیں اگر آپ زمین کو تھونا سا گہرائی کے ساتھ اس کی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اتنے خزانے زمین میں ملتے ہیں کہ جن کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا یہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہے خود سوچئے اگر آپ ایک چھوٹا سا بیج مولی کا زمین میں بودیتے ہیں تو جڑ میں یہ ساری کی ساری غزائیت کہاں سے آتی ہے زمین سے آتی ہیں اگر آپ گاجر کا شلجم کا شکرکندی کا آلو کا اس سارے بیج بودیتے ہیں تو انہیں سب کے اندر جو غزائیت آتی ہیں جو مزہ آتا ہے جو ان کے اندر شیرینی یا مٹھاس آتی ہے ان کے اندر ترشی یا تلخی آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے زمین سے آتی ہے پھر وہ تنے جو آپ کھاتے ہیں جس طرح گنہ وغیرہ ہے یا ساگ پات وغیرہ ہے بتاؤ اس کے اندر وہ سب کچھ کہاں سے آتے ہیں آپ کے یہ پھل جو نت نئے شکل میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں نئے نئے پھل بن کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں بتائیے ان پھلوں میں حسن ان کے اندر رنگ مزاج یہ گرم ہے کہ سر یہ کہاں سے آیا یہ سب زمین کی پیداوار ہے یہ سارا خزانہ زمین سے پیدا ہوا اور پھر دیکھو ان پھولوں میں جو حسن ہے جو رانائی ہے جو خوبصورتی ہے جو بناوٹ ہے جو پنکھڑیوں کا الگ الگ حسین و جمیل ہونا ہے یہ سارے رنگ کہاں سے آئے ہیں ان کا مادہ زمین ہے لیکن وہ ثانی و حقیقی وہ رب کائنو خال کے کائنات یہ سب کچھ اس کی قدرت کے شاہکار زمین سے کیا کچھ اس نے بنا دیا انسان تجھے بھی زمین سے پیدا فرمایا تجھے مٹی سے پیدا فرمایا اور فرماتا فی انفوزکم حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھو تمہارے اپنے اندر بھی میری قدرت کے دلائے میں بات کر رہا ہوں رب کائنات نے میری زبان کو بولنے کی طاقت دیں یہ کوشت کہہ کے لو دھڑا ہے رب کائنات رب زلجلال نے میری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی یہ بھی گوشت ہی کہہ قصہ ہے میری اللہ نے میری کانوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی یہ بھی گوشت کہہ قصہ ہے رب کائنات مجھے عقل فہم شعور کی طاقت عطا فرمائی میرا دماغ بھی گوشت کہہ قصہ ہے رب کائنات جلو میرے اندر خواہشات کو پیدا فرمایا سوچتا ہوں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ رب کی قدرت نہیں تھوڑ کے آئے میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں میرے حلق سے ایک آواز نکل رہی ہے جس طرح گائے کے حلق سے نکلتی ہیں بیل بیس کے حلق سے نکلتی ہیں بکری وغیرہ کے حلق سے نکلتی ہیں وہ اپنی زبان کو حرکت دیا بغیر اپنے حلق سے ایک مقصود قسم کی آواز نکالتے ہیں انسان کے حلق سے بھی اوتار السوت کے ذریعے سے یہ آواز نکلتی ہے وہ اوتار السوت دھاگے سے ہیں آواز کے جن میں پھرپڑاہت پیدا ہوتی ہے وہی پھرپڑاہت آواز کی شکل میں باہر برامد ہوتی ہے وہ پھرپڑاہت جب پیدا ہوتی ہے کبھی ان میں ورمہ آجاتا ہے پھر انسان کہتا ہے میرا گلہ بیٹھ گیا بات نہیں میں کر سکتا رب کائنات کی کس قدر شانے بے نیازی ہے گفتگو کرنے کے طاقت اطاف ہماتے ہیں حلق سے آواز نکلتی ہیں میرے ہونٹ میری زبان اس آنے والی آواز کو روک لیتی ہے جب روک لیتی ہے تو پھر عمل کیا شروع ہو جاتے ہیں میری زبان میرے موں کے اندر جوفے دان میں اچھلکور شروع کر دیتی ہے کبھی وہ لمبوتری ہو کر آگے بڑھتی ہے کبھی پھیل کر پیچھے ہو جاتی ہے کبھی چوڑی ہو کر ایک دانوں سے لے کے دوسری دانوں تک چلی جاتی ہے کبھی تعلق کسی حصے سے ڈکراتی ہے کبھی کسی حصے سے ڈکراتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے حلق سے نکل والی اس آواز کو وہ الفاظ کے موتیوں میں پرو کر بکیرتی چلی جا رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں زبان کہا لگ رہی ہے اگر کوئی لفظ بولنے سے پہلے میں دیکھوں میرے زبان دائیں لگے بائیں لگے اوپر لگے نیچے لگے میں گفتگو ہی نہیں کر سکوں گا میں بغیر ہچ کچھاڑ کے گفتگو کیا جا رہا ہوں میری زبان اپنا فرض ادا کر رہی ہے میں تو اس کو اوپر نیچے لگائیں مجھے پتہ نہیں لگ کسی ہاتھ میں ہے تجھے ماننا پڑے گا ایسی حصی ہے جو اس کو کنٹرول کی ہوئے ہے میں کھانا کھاتا ہوں وہاں بھی کھانا کھاتے ہیں حلے کے قریب جا کر دو پائپ بن جاتے ہیں ایک پائپ میدے کی طرح جاتا ہے ایک پائپ فپرے کی طرف آتا ہے وہ میدے کی طرح جانے والا پائپ عموماً بند رہتا ہے میدے کی بو اس کی غلادت کی معادل اللہ تعالی جللہ معادل اللہ تعالی سمو معادل اللہ تعالی وہ گندی بو کبھی مو کے راستے سے باہر نہیں آتے اگر وہ پائپ کھلا ہو تو تری حالت غائر ہو جائے وہ پائپ بند رہتے ہیں لیکن جب انسان نگلنا چاہتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا یہ جس کو آپ گھنڈی کہتے ہیں نرخرا کے ساتھ والا یہ عبرا ہوا اس سے جو آپ کے گلے میں عبرا ہوا ہے آپ اس کو پکڑ کر کچھ یہ نگلنے کی کوشش کریں جب آپ روٹی کا لکمہ یا لاب دہاں تھوک یا پانی کا گھونٹ یا کوئی شے اگر آپ حلق سے نیچے اتارنا چاہتے ہیں اس کو پکڑیں اور خیال کریں میں انحلق سے نیچے اتاروں گا یہ آپ کے کڈرول میں نہیں آئے گی فسل کر یہ گھنڈی اوپر چلی جائے گی دراصل یہ کیا ہوتا ہے ہنجرے کا پائپ جس کو اللہ تعالیٰ جللہ نے ایک فلیکسیبل بنایا ہے وہ ہنجرے کا پائپ کھولتا ہے تھوڑا دراز ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اور لمبا ہو کر اوپر جا کر غضوف مکبی کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور یوں اس کے موہ کے اوپر ایک ڈھکنہ آ جاتا ہے وہ لکمہ فسل کر مرری کنالی میں چلا جاتا ہے تیرے پیپرے کے اندر وہ لکمہ نہیں جاتا وہ گندہ تری موت واقعی ہو جائے بتا یہ کون کر رہا ہے تو تو اپنی مردے سے نہیں کر رہا پھر میرے میدے کے اندر خوراک چلی گئی جس قدر میں نے پروٹینج استعمال کیے اس مقدار میں پیپسین بن گئے جتنا نشاہتہ زیادہ اغزیہ استعمال کیا اتنی مقدار میں ٹرپسین بن گئے جتنی میں نے دہنیات فیٹس وغیرہ گھی آئل وغیرہ استعمال کیے اسی مقدار میں گال برادر انزائم بن گیا جتنی مقدار میں میں نے چینی استعمال کی اسی مقدار میں لب لبانے انسولین بنا دی میرا میدہ بھی صحیح رہا میرا جسم بھی سلامت رہا یہ سب کون کر رہا ہے ماننا پڑے گا کہ کوئی رب ہے جو سب کچھ کو کنٹرول کر رہا ہے پھر وہ خوراک جو میں نے کھائی وہ غزہ جو میں نے کھائی اگر یہ رتوبہ تے میدی جو میرے میدے میں میرے خوراک کو حضم کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں اگر کم مقدار میں پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا میرے میدے کندر سران پیدا ہو جائے گی جس طرح آپ سالن رکھنے دو تین دن کے بعد سالن کا حشر دیکھیں کیا بن جاتے ہیں پھول جاتا ہے بدبو آتی ہے پھر میدے میں تبخیر پیدا ہو جائے گی میری حالت غیر ہو جائے گی مجھے خراب خراب ڈکار آ جائے گی طبیعت بیچین ہو جائے گی اگر وہ رتوبہ تے حضم جو حضم کرنے والے وہ پانی ہیں وہ رتوبہ جو انزائم ہیں وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوں گے میرے میدے کندر جلن پیدا ہو جائے گی جس طرح آپ اہنڈیا میں نمک مرچ زیادہ ہو جائیں تب بھی نقصان ہے کم ہو جائیں تب بھی نقصان ہے آپ نے اس مقصد کے لیے چمچ وغیرہ پیمانے ماپ رکھے ہوتے ہیں ایک کلو دال کے لیے یہ پیمانہ آدھے کلو کے لیے یہ پیمانہ بتا تیرے مید جمع حضم میدی کے لیے تو نے کون سے پیمانے تیار کر رکھے ہیں ہر وہ جو انزائم پیدا ہوتا ہے وہ اتنے ہی پیدا ہوتا ہے جتنے تجھے ضرورت ہے تو پھر بتا یہ سب کون کر رہا ہے پھر وہ خوراک جو گوشت کی شکل میں سبزی کی شکل میں اناج کی شکل میں پھلوں کی شکل میں تو نے کھائی اسی اناج سے خون بن رہا ہوتا ہے اسی سے چربی گلائی کوجن بن رہی ہوتے شکرِ حیوانی اسی سے تیرے پٹھوں کو قوت ملتی ہے اسی سے تیری ہڈیوں کو کلشیم ملتا ہے اسی سے تیرے جگر کو طاقت ملتی ہے اسی سے تیرے دماغ کو قوت ملتی ہے اسی سے تیرے قوت بسار سماعت کو قوت ملتی ہے بتا اس خوراک سے یہ سب کچھ الگلا کون کر رہا ہے اور پھر بتا وہ فضلہ جو زائع شدہ شہ تھی اس کو کون باہر نہ کر رہا ہے تجھے ماننا پڑے گا کہ کوئی رب ہے کوئی اللہ ہے جس کے جس سے قدرت پر یہ سارے کا سارا کارکانہ ہے تیرا اپنا بدن ایک بہت بڑی مشین ایک بہت بڑا کارکانہ ہے کبھی اس میں غور کر فرماتا ہے وَفِيْا نَفُسِكُمْ میری قدرت کے دلائے تو تیرے اندر موجود ہیں اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تمہیں نظر نہیں آتے تم نے کبھی غور نہیں کیا وہ بہت خوب فرمائے گیا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ عَرَبَّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچا لیا فرماتے ہیں وَفِيْسَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ اور آسمان میں تمہارے لئے رزق ہے اور ہر وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے لوہ محفوظ آسمان پر ہے اشکرسی آسمان کے جانب ہیں آسمان سے اوپر ہیں تمہارا رزق تمہارا مقدر وہ آسمان کی جانب سے آتا ہے بلندی سے تمہاری جانب آتا ہے یہ زمین میں جتنا بھی آناج ہیں اوگتہ زمین سے ہے وہ کم آسمان سے آتا ہے اس کا سر خزانہ آسمان میں ہے تمہیں میسر آتا ہے تو زمین سے میسر آتا ہے ربکی رفماتے ہیں فِيْسَمَاءِ رِزْقُكُمْ وہ تمہارا رزق آسمان سے ہے غور کیجئے جب بارش برستی ہے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے تو یہ بارش کدر سے آتی ہے پھر اس میں وہ حسن وہ رانائی وہ مقبلی وہ سبت چادر جو بہ جاتی ہے یہ آسمان کی جانب سے آنے والے اس بارش کے صدقہ سے ہوتی ہے رزق دراصل ہے آسمان میں نکلتا زمین سے ہے وَمَا تُوْ عَدُونَ اور ہر وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہاری ذہنی نشی و نماء تمہاری جسمانی روحانی یہ ساری ارتقائی منازل جو تیہ کی جاتی ہیں ان سب کا قزانہ آسمان کی جانب ہے پھر ربکری میں شارف ماتے ہیں فَوَا رَبِّ سَمَائِ وَلْعَرْضِ اِنَّهُ لَحَاقَ سبحان اللہ تعالی و عبیم دہیں پہلے آپ نے سنا رب کائنہ جل و عالی نے مختلف قسم زکر فرمائیں یہ سورہ بارکہ کی ابتدام اللہ تعالی نے کئی قسم زکر فرمائیں اب خلاق کائنہ سب سے زیادہ عزت والی قسم اپنی ذات کی قسم زکر فرمارا ہے اور فرماتا ہے فَوَا رَبِّ سَمَائِ وَلْعَرْضِ پس قسم ہے اس رب کی جو آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا رب بھی ہے رب کا معنی کیا ہوتے ہیں بتدریج عوجِ کما تک لے کے جانے والا میں گفتگو کر رہا ہوں میری زبان جو چر رہی ہے میری زبان کی ربوبیت ہو رہی ہے میری زبان کی یہ تربیت ربوبیت میرا رب فرمارا ہے وہ سینس کا ایک عام طالب علم جو میٹرک پاس ہے اس نے بھی آنکھ کا فنکشن ضرور پڑا کہ آنکھ دیکھتی کس طرح ہے کان سنتا کس طرح ہے میں تفصیل میں جاؤں گا وقت زیادہ صرف ہو جائے گا ایک میٹرک کا طالب علم جو سینس کا طالب علم ہے وہ فزیکس پڑھتے ہیں تو اسے پتا ہوتا ہے آنکھ دیکھتی کس طرح ہے کان سنتا کس طرح ہے پھر اس کی ربوبیت فرمانے والے کا نام ہی رب ہے جو یہ تربیت فرماتا کہ پہلے کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہی رب ہے وہ رب ہے آسمان کا بھی اور رب ہے زمین کا بھی جو آسمان کی سطح پہ تجھے یہ چراغ نظر آتے ہیں یہ چمکتے ہوئے ستارے یہ سورج چاند ان کا آنا اور جانا چاند کے ذریعے اشیاء میں رنگ و بو کا پیدا ہونا سورج کے ذریعے اشیاء میں وٹامنز کا پیدا ہونا ان میں نشوہ نما کا ہونا یہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے یہ رب ہے اللہ فرما رہا ہے آسمان سے سورج سے زمین کا فاصلہ اتنا متوازن ہے اس قدر متوازن ہے آپ کا جی چاہے تو مجھے گفتگو زیان اللہ بھی چڑی کرنے کی ضرورت نہیں آپ نیٹ پر نظام شم سے یہ سرچ کر لیں آپ کو سب کچھ پتہ جل جائے گا زمین سے سورج کا یہ فاصلہ اس قدر مناسب ہے کہ اگر چاند اینچ سورج قریب کر دیا جائے تو زمین جل جائے گی اگر چاند اینچ دور کر دیا جائے تو زمین پر برف جم جائے گی میرے اللہ نے جو بنایا بے مثال بنا دیا بے مثال بنا دیا جو بنایا جہاں بنایا بے مثال بنا دیا فرمادتا ہے فورب السمائی اور قسم اس کی جو آسمانوں کا رب ہے جس سے آسمانوں کی تربیت فرمای سورہ چانس ستاروں کو ہور و غلمان کو جنت و جہنم کو بنایا ارش و کرسی لغو قلم کو بنایا جس سے آسمانوں کو کہکشوں کو بنایا وہ رب والعرض جس سے زمین میں خزانوں کو رکھا وہ رب کتنے خزانیں ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں کبھی سیال تیل کی شکل میں کبھی سونے چاندی اور جوہرات کی شکل میں انہو لاحق اللہ فرماتا ہے وہ رب جو آسمانوں کے ہے زمین کے ہے اس کی قسم یہ بالکل حق ہے دراصل اللہ بھی حق میرے نبی بھی حق قرآن کریم بھی حق میرا دین بھی حق اور قیامت کا آنا بھی حق یہاں مراد قیامت ہے علماء اکرام کے نبی یہاں حق سے مراد قیامت ہے اس قیامت کا آنا جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ تمہیں اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا یہ یقین بھی یقین ہے مثلا ما انکم تنتکون فساحت و بلاغت کسے کہتے ہیں فساحت و بلاغت بہت بھاری برکم الفاظ ادا کرنے کو نہیں کہا جاتا بلاغت کا معنی پنچانا ہوتا ہے ذرائع ابلاغ عالمی دین کہتے ہیں وَمَا عَلِيَّا اِلَّا الْيَا وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ ہمارے ذمہ پنچانے تبلیغ اسی سے لفظ ہے بلاغ احکامات کو پنچا دینا تاکہ پوری سمجھ میں آ جائیں فساحت و بلاغت کسے کہتے ہیں فساحت و بلاغت کہتے ہیں کہ سامعین کے میارے اکل کے مطابق گفتگو کی جائے سیانہ علی مزہ فرماتے ہیں قَلْ لِمُ النَّاسَ بَقَدْ اَقُولِهِمْ جب تو لوگوں سے باتیں کرو تو ان کے میارے اکل کے مطابق باتیں کرو بلکل سادہ قسم کے دیہاتی لوگوں کے سامنے بڑے بھاری برکم الفاظ استعمال کرنا فارسی میں عربی میں انگلش میں بڑے بوجل قسم کے الفاظ استعمال کرنا تاکہ لوگوں کو پتا جلیں یہ بڑا پڑا لکھا ہے یہ کمینہ پن ہوتا ہے وہ بندہ آپ پہ سے باہر ہو رہا ہوتا ہے مغرور اور متقب اور کمینہ شخص ایسا ہوتا ہے جو جو جان بوجھ کر جس طرح میں اللہ سے معافی مانگتا ہماری کچھ آتے ہیں ہماری کچھ آتے ہیں ہم کوشش کہتے ہیں کہ سننے والا سمجھے معلوم نے کتنا پڑا لکھا ہے اور آتا ہو یا نہ آتا ہو دو چار انگلش کے لفظ ضرور بولنا چاہتے ہیں اگرچہ ہم بالکل انپڑ بھی کیوں نہ ہو صحیح بولے یا نہ بولے یہ کمینہ پن ہوتا ہے یہ دانائی نہیں ہوا کرتے ہیں اور پڑھ لکھی لوگوں کے سامنے بالکل حل کے الفاظ جس طرح خالد کو کھالد کہنا یعنی متلفظی صحیح نہ ہو ایسے الفاظ کا بولنا یہ بھی ایک حکیر پن کے علامت ہوتی ہے جیسا شخص ہو ویسی ہی گفتگو کرنا یہ فساد و بلاوات ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع مضم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات حسی میں جو اللہ نے پیدا فرمائے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیح و بلیغ ہے میرے کریم آقا کے دربارے مقدس سے ایک وفد آیا تھا اس وفد کو میرے نبی سمجھانا چاہتے تھے مہینے کی تعداد کہ مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع مضم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانا تھا مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے یا انتیس دن کا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو دس سے زیادہ گنتے نہیں آتی تھی میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع مضم رحمت عالم نے انداد کے اختیار فرمایا اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بلند کیا فرما لگے شہر واحد ایک مہینہ اشارہ و اشارہ ایام ایک مہینہ کے کتنے دن ہوتے ہیں اشارہ اشارہ و اشارہ دس دس اور دس تین مرد باتہ سو جائیں تو ایک مہینہ پورا ہو جاتے ہیں او یا پھر اتشہر واحد اشارہ اشارہ و تسہ یا پھر دس دس اور نو میرے نبی کو انتیس اور تیس کہنا آتا تھا مگر جو سننے والے تھے ان کو نہیں پتا تھا انتیس کیا ہوتا ہے اور تیس کیا ہوتا ہے یہاں دیکھے ربی کریم کتنی پیاری مثال دیتا ہے دیکھئے گوھر کیجئے فرماتا ہے سبحان اللہ یہ قرآن کی فضاعت و بلاغت ہے فرماتا ہے فا و رب السمائی والعرضی اور قسم ہے اس رب کی جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے انہو لحق یہ سچ ہے مِسْلَا مَا أَنَّكُمْ تَنْتِكُون جس طرح تم باتیں کر رہے ہو اس طرح یہ حق ہے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب نیمروز کی طرح آفتاب نصف نہار کی طرح دوپہر کے سوری کی طرح سچ ہے اس وقت تو دوپہر کا سوری نظر نہیں آ رہا ہے میں کہوں دوپہر کے سوری کی طرح سچ ہے نظر نہیں آ رہا میں باتیں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا بتاؤ سارے بتا دو میں باتیں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی آدمی کہے کہ شاجی باتیں نہیں کر رہے امانیں گے اب کیا کہیں گے میں خود سن بھی رہا ہوں اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ بھی رہا ہوں میں یہاں موجود بھی ہوں اس کا باتیں کرنا بالکل سچ ہے میرا مولا فرماتے ہیں اسی طرح قیامت بھی سچ ہے یعنی لوگوں کے میارے عقل کے مطابق یہ مسائل دی گئی ہے یہ طرح تو باتیں کرتے ہو یہ سچ ہے قیامت بھی سچ ہے یقین بھی یقین آئے گی اور تمہارے عمال کا حساب تم سے لیا جائے گا سبحان اللہ تعالی و عبیم دہیم کتنا فصیح و بلیغ ہے میرا قرآن او کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بی اسرار کتاب